اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ بھائی میں ویکلی رپورٹ شیئر کر دوں گا جو کہ میں اس کے مطالق اکثر ویڈیو اپسیت شیئر کرتا ہوں بسکلی ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد کیا ہوتا سن لیں سب سے پہلے جو بھائی سعودیہ کا ویزا لینا چاہ رکھے ہیں یا اگر آپ کا کوئی دوست بھائی احباب پاکستان میں مجود ہے آپ اس کا ویزا بھائی کرنا چاہ رکھے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو میرے بھائی سعودیہ میں مقیم ہیں یعنی کہ جن کے مثال کا طور پر اکامہ ایکسپائر ہے یا حروب ہے یا بدون کفیل کام کار رکھے ہیں یا سائے خاص آمل مزلی وغیرہ والے یا بھائی دیکھیں میں کمپنی میں کام کرتا تھا اور کمپنی بھائی ابھی تو ختم ہو گیا ہے اکامہ کمپنی نے بنائی نہیں وہ کمپنی ختم ہو گیا ہے کفیل چلا گیا ہے یا کفیل ابھی سنتے نہیں ہے کسی کی اور بھائی ہم بس نا سائلری کے کمپنی دے رہی ہے جو بھائی جات وہ بھائی دے رہے ہیں اور ابھی ہم فری ہیں بھائی میں باہر دھیاری لگا لیتا ہوں اور کھا لیتا ہوں یہ ہے وہ ہے وہ بندے بھی اسی میں آتے ہیں یقین مانے سب سے پہلے میں یہی آپ کو بتا دوں اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی بھائی دوست احباب میرا جس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے جو کسی کمپنی مستسلے کے اندر کام کرتا تھا اور بقائدہ وہ نہیں دے رکھے ہیں نہ سیلری دے رکھے ہیں نہ کام ہے نہ کروچ بیج رہے ہیں نہ ہی نکل کفالہ دے رہے ہیں تو بھائی ویٹ مت کریں سیدھی بات کر رہا ہوں میں سیدھا جائیں گھر سے نکلیں گھر سے نکلیں یقین مانے مکتب عمل چلے جائیں مکتب عمل کے باہر آپ کو بنگالی مل جائیں گے پاکستانی مل جائیں گے چھوٹے چھوٹے مکتب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کسی سے مل لی جائے گا کسی سے بول دی جائے گا کہ بھائی میں نے جو مکتب کے باہر بیٹھا ہو بنتا آپ بقائدہ وہ اس نے اپنا مکتب بنایا ہو یعنی مکتب عمل کے باہر یا سائر پر کہیں بھی بیٹھا ہو تو آپ اس سے بول دی جائے گا بھائی کہ میں نے یہ میرے معاملات ہیں وہ آپ کو ساری بات اے ٹو زڈ سمجھا دے گا کہ بھائی ابھی آپ کا یہ کیس بنتا ہے ایسے کیس ہوگا اب بھی آپ کا کفیل بغیرہ جو بھی ہے وہ آپ کو ساری دے گا دیکھئے گا اگر مثال کے طور پر پہلی تو بات یہ ہے جب آپ کیس کریں گے انشاءاللہ آپ کو آپ کی چیزیں ملیں گے اگر آپ حق کے اوپر ہوئے تو ٹھیک ہے اگر نمبر دو یہ مثال کے طور پر چلو یہ کیس چلتا ہے لمبا چلے جاتا ہے بھائی آپ کے پاس کیس والے پیپر تو ہوں گے نا آپ باہر با خوبی ازاد کہیں کام تو کر سکتے ہیں ہاں شورتے سے پھر بھی تھوڑی احتیاط کیجئے گا لیکن آپ کے پاس سموت پروف کے طور پر کیس تو ہے نا کہ بھائی یہ میرا کیس چل رہا ہے دارت میں آپ باہر کہیں دھیاری لگائیں یا آپ معلم ہے کسی چیز میں اس میں آپ کاری گا رہے ہیں تو بھائی پھر تو کیا بات ہے باہر سے پیسک میں چھوڑیں یہاں سے بیسیکلی بات وہی ہے جی گھر سے نکلیں ہاں موبائل چل رہا ہے ڈکٹوک چل رہی ہے اور بس پھر تو بھائی آپ نکل اٹے ہیں ایسے بندے تو گھر سے نکل اٹے ہیں اور پھر بیٹھے شکایتیں کرتے رہیں بس یہی ہو سکتا ہے برحال نیوز کے مطلق چلتے ہیں سب سے پہلے اکامہ ایکسپائر میں بولتا ہوں سرفرست پاکستانی ہوتے ہیں سعودی رہے میں جن کے سب سے زیادہ اکامہ ایکسپائر ہوتے ہیں یقین مانے کیوں ہم جب ویزا لیتے ہیں تو ہم ایجنٹس سے پوچھ گوچھ ہی نہیں کرتے ہیں کہ بھائی کس چیز کا ویزا ہے کیا ہے بس پتہ یہ ہے سعودیہ جا رہے ہیں بس یہ ہے ہم بیچاروں کا بھی نہیں قصور ہے جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں آپ کو پتہ ہے بس یار نکلو یار اور ویڈیو کے سٹارٹنگ میں جیسے کہ بتا چکا ہوں میں کہ یار سعودیہ جیسا بھی ہے نا بندہ اگر ہم بات کریں اس نیوز کے مطلق تو آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں اگر سب سے پہلے آپ کو وہ ٹوٹل دکھا ہوں اوپر سے بھائی اٹھارہ ہزار نو سو ایک بندہ گرفتار ہوا ہے پچھلے سات دنوں میں بھائی انیس ہزار بندہ گرفتار ہوا ہے کون یہ گرفتار ہوئے ہیں غیر ملکیوں کے بات کرو اس میں سعودی نہیں ہے ان میں سب سے سرف رسط کون سے ہیں مخالفہ نظام الاکامہ ان کی تعداد کتنی ہے بھائی دیکھنے یارہ ہزار چار سو انیس ساڑھے یارہ ہزار بندہ تقریبا بھائی مخالفہ نظام الاکامہ جن کے اکامے ایکسپیر تھے وہ گرفتار ہوئے ہیں اچھا اس سے آگے مخالفہ نظام امن الحدود ٹھیک ہے ان کی تعداد دیکھنے بھائی پنتاری سو چیلی سو بندہ یہ ہے غیرکونی طریقے سے جو کیس وغیرہ مطلوب وغیرہ زمرے میں آجتے ہیں بعد بھی یمن کے رستے باغنے کوشش کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں یا انٹر ہوتے ہوئے جو پکڑے جاتے ہیں اس کے آگے یہ مخالفہ نظام العمل یہ چیز قابل گوھر ہے یہ وہ ہے جی کہ مثال کے طور پر آپ نے کمپنی کے اوپر کیس نہیں کیا کمپنی سے باغ گئے ہیں کفیل سے باغ گئے ہیں باہر کام کیے جا رہے ہیں یا آپ سائے خاص آمل منزلی بغیرہ والے ہیں تب بھی اگر آپ کو شورتہ پکڑے گا تو بدون کفیل کے زمرے میں رکھ کے بھائی آپ کو ڈی پوٹ کرے گا جب ڈی پوٹ ہوں گے تو آپ اس زمرے میں آئیں گے یعنی کہ مخالفہ نظام العمل اور ان کی تداد ہے یہ تقریباً تین ہزار نیچے ایک چیز اور ترحیل یعنی کہ سعودری بیرہ سے ڈی پوٹ کتنے بندے کیے گئے چھ سات دنوں میں تو وہ بھائی دس ہزار چار سو ترتاریس بندے ہیں سوری تقریباً ساڑھے دس ہزار بندہ بھائی سعودری بیرہ سے ڈی پوٹ کیا گیا ہے پچھلے چھ سات دنوں میں تو آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھائی سعودری بیرہ میں اس وقت حالات کیسے ہیں ویزا لیں سعودیہ بیسٹ ہے میں ہم یہ نہیں مانتا نہیں لیکن ویزا لیں جیسا آپ نے ویزا لینا ہے تو کوشش کریں کوئی ایسا ویزا لیں جس سے بھائی آپ آپ کو پتہ ہوگا یہ کفیل اچھا ہے کمپنی اچھی ہے مجھے یہاں پر ٹینشن نہیں کوئی ہوگی